اس پروگرام پریزنٹیڈ بائی حمدرد روابزا ڈا ڈرینک آف انڈیا ڈیلیگیشن نے وزیر داخلہ مدشاہ کے سامنے رام نومی دنگے سمیت کئی اہم مددوں کو رکھا اس دوران ہیٹ سپیچ کے مددے کو بھی اٹھایا ڈیلیگیشن میں شامل لوگوں نے ہیٹ سپیچ دینے والوں کے خلاف وزیر داخلہ سے کارواہی کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے موب لنچنگ کے مددے کو بھی اٹھایا ڈیڑھ گھنٹے تک چولیس ملاقات میں کومن سیول کورٹ کے معاملے پر بھی ڈیلیگیشن نے اپنی بات کو رکھا اور اس کی مخالفت کی اس دوران ہجاب مددے پر بھی چرچہ کی گئی اس ڈیلیگیشن نے مدرسوں کے مددے کو لے کر بھی امدشاہ کے سامنے بات رکھی اس کے علاوہ کناٹک میں مسلم ریزرویشن ختم کرنے کا معاملہ بھی وزیر داخلہ کے سامنے رکھا اس کے علاوہ سترہ لوگوں کے ڈیلیگیشن نے وقف کی جائدادوں اور قبضے کو لے کر بات کی اور کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے ہو ڈیلیگیشن نے کہا کہ آٹیکل تین سو ستر ہٹانے کا سرکار کا طریقہ صحیح نہیں تھا اس کے علاوہ اسم میں سرکاری زمینوں کو خالی کرانے کے معاملے کو بھی رکھا گیا وہیں وزیر داخلہ کے سامنے مولانا کلیم صدقی کی رہائی کی مانگ بھی کی گئی مسلمانوں کے ڈیلیگیشن نے اسم لینگکتہ کی معاملے کو بھی اٹھایا اور کوٹ میں اس معاملے پر سرکار سے اپیل کی ہے تو دھرم پریورتن معاملے میں ستمبر دوہزار اکیسے جیل میں بند مولانا کلیم صدقی کو بڑی راحت ملی ہے لاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے مولانا کلیم صدقی کو زمانت دے دی ہے آپ کو بتا دی کی دھرمانترون کے معاملے میں اتھا پردیش ای ٹی ایس نے مزفن اگر کے رہنے والے مولانا کلیم صدقی کو گرپتار کیا تھا مولانا پر انگنت دھرم پریورتن کرنے کا الزام لگایا گیا تھا رام نومی کے موقع پر بیہار میں ہوئے تشدد پر جمکہ سیاست ہو رہی ہے بیہار ویدھان صبح آہاتے میں اس معاملے کو لے کر جم کر بوال مچا بی جے پی نے صدقی کے اندر سی ایم نتیش سرکار کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے نارے بازی کی سپیکر کے آرڈرز پر بی جے پی ویدھائی جیویش مشرا کو مارشلوں نے صدقی سے باہر کر دیا بیہار میں جو دنگا ہوا جو ہندووں پر افترشار ہوا ہندو کے رام نومی جلوس پر پتھر بازی ہوئی ہندووں کو قتل عام کیا گیا جواب دینے کے لیے میں نے کہا آسان نے نیلاجتہ دکھاتے ہوئے آسان نے ایک پکشیے کروائی کرتے ہوئے مارشل آؤٹ کرنے کا کام کیا لوگ پنترات سرمسار ہو گیا وہی بیہار کے سی ایم نتیش کمار کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ دو لوگ ہیں ایک راج کر رہا ہے دوسرا ان کا ایجنٹ ہے انہوں نے یہ سب کیا کام کیا بہت اچھے دنگ سے سب چیز کنٹرول ہوا اور ایک کے قادمی سے پوچھیں اور جان لیجئے سب لوگ لگا ہوا ہے ایک کے گھر میں جا جا کر کے دیکھ رہا ہے تک کچھ دن کے بعد آپ لوگوں کو پتا چلے گا یہ جان بوچ کر کے جانتے ہیں یہ سب کیا گیا ایک جگہ جن کو جانا تھا جان بوچ کر کے وہاں کروایا ہے اور دوسرا جگہ بیہار شریف ہے سمجھ گئے بیہار شریف نام کرن کس نے کیا ہے بیہار تھا پورے راججے کا نام بیہار اور اس جگہ کا نام بیہار اور اس کو ہم ہی کیے بیہار شریف آپ جان لیجئے بھولیے مت تو اس بیہار شریف میں جو دھنڈہ کرنے کا کچھ اس کو کیا ہے یہ سب پتا چلے گا کچھ دن کے بعد کچھ سے کچھ بولتے رہتا ہے لیکن ہم تو ایک ایک کو لگائے ہوئے ہیں اور ایک ایک گھر میں لوگ جا رہا ہے آپ جان لیجئے اور کہیں کچھ ہی نہیں یہ کچھ نہ کچھ اندر سے ہی دھر دھر کیا تو اسے پر بھی جان چھو رہی ہے اور سب لوگوں سے ہی ہماری اپیل ہے کہ بھئی آپس میں کوئی طرح کا ہی سب نہیں ہونا چاہی آج تک ہوا ہی نہیں تولہ پھر سڑن وہاں کہا کلیے ہوا ہے تو یہ سب جان بوجھ کر کے ایک طرح کی یوجنا ہاں کس طرح سے ہوتا ہے ہم تو آپ لوگ کو کیا بولیں لیکن دلی کا دیکھنا لیجئے اب باہر کا جتنا بھی ہے اکھوار اکھوار سب میں کیا کیا ہی لوگ سوسل میڈیا پر کیا کر رہا ہے اناپ سناپ اسی سب کا دوسپرچارہ یہاں پر بیہار میں کہیں ہوتا ہے دو لوگ ہے سمجھ لیجئے ایک راج کر رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا ایک ہے ایجنٹ ہے اور وہ مل کر کے اس سب ادھر ادھر کر رہا ہے سمجھ گئے نا کانگریس لیڈر راحل گاندی کی سنسا سدستہ بہالی کے سوال پر کانگریس صدر ملک ارجن کھڑے کے کیا کچھ کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں لائٹننگ سپیڈ میں ڈسکوالیفائی کیا گیا اور گزرات کے ایک ممبر اپ پارلمنٹ کو تین سال کی سزا ہو گئی تھی اس کو سولہ دن میں اس کا پورا ڈسکوالیفیکیشن کا رد کرا کے اس کو پارلمنٹ اٹینڈ کرنے دیا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن ایک کو تین سال سزا ہونے کے بات بھی اس کو پارلمنٹ میں پٹینڈ ہونے کے لیے اس کو ازازت ملتی ہے لیکن ایک وقتی جو سچ بات کیا ہے اس کو لائٹننگ سپیڈ میں ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے 24 آورز میں اس کا نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے اور جو ایک سیڈل کاس کے ڈاکٹر کو مار کے اس کو پنشمنٹ ہوا تھا اور سیشن کورٹ میں اس کا اپیل ریزیکٹ ہوا تھا ہائی کورٹ میں اس کا اپیل ریزیکٹ ہوا تھا سپریم کورٹ بھی اس کو رہات دی کی اس کو پانچ لاکھ کا دن لگایا تھا ایسے لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں اور سچ بولنے والے اٹینڈ بھی نہیں کر سکتے ان کو پارلمنٹ سے بہر رکھا جاتا ہے تو اسی کے اوپر آپ سوچئے کون دباؤ کس کے اوپر ڈال رہا ہے اور کس کو ریلیف آج مل رہا ہے رادستان بی جے پی میں بکھراب کو لے کر کانگریس کے ذریعے دیے گئے بیان پر بی جے پی ریاستی صدر سی پی جوشی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو اپنا گھر دیکھ لینا چاہیے راجستان سے حج پر جانے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے راجستان سے اس با لگ بھگ سب بھی خواہش مند حج پر جائیں گے اور حج کی لوٹری نکالی جا چکی ہے جس میں صرف سترہ لوگوں کو ویٹنگ میں رکھا ہے باقی سبی کو حج پر جانے کا موقع ملے گا اس بارے میں زیادہ جانکاری دیتے ہوئے راجستان حج ویلپیر سوسائٹی کی قومی سیکیٹری حاجی شیخ نظام الدین نے بتایا کہ لوگوں کو دو کشتوں میں پیسہ جمع کرانے ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے میڈیکل کیم کا انعقاد بھی کیا جائے گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ راجستان کی لوٹی نکل گئی اور 6188 کے آس پاس لوگوں نے فارم بڑا تھا اور اللہ کا شکر ہے سبی کا شرکشن ہو گیا ہے لیکن اس میں صرف سترہ آدمیوں کا شرکشن ہونا باقی رہا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی خلاصہ ہو جائے گا ابھی تو پہلی کس جو ہے وہ 81800 روپے کی جو میں ایک مرتبہ پہلے بھی ایک بات کو کہ چکا تھا کہ 500 روپے انہوں نے یہاں پر بڑھا دیئے اور فرشٹ جو فارم بڑنی کی فیز کو اٹھا کر کے تو انہوں نے یہاں پر اس کا کلیکشن کر رہے ہیں تو 81800 روپے وہ جمع کر رہے ہیں پہلی کس کے آدھار کے اوپر تو وہ انشاءاللہ ہمارے آفیس سے فارم بڑھ کے حاجیوں کو دی جا رہے ہیں اور وہ جا کے بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں میڈیکل کیم بھی انشاءاللہ ہم لگا رہے ہیں اپکے سے 2019 میں ایک میڈیکل کیم کے لیے انہوں نے بھیجا تھا کہ اس میں ایک سرے بھی ہوگا بلڈ شگر بھی ہوگا اور اس کے اندر سی بیسی کی جانج بھی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر کوئی حاجی ہلکہ سا بھی بیمار ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیڈنی کی جانج بھی کروائی ہے اور اس کے علاوہ کئی جانچے اور انہوں نے بڑھا گئی ہے تو یہ حاجیوں کے لیے ایک بہت بڑی چیلیج یا پریشانی کا باعث ہو چکا ہے تو اس کو انشاءاللہ راجستان حاج ویلتر سوسائیٹی ایک کیمپ لگا رہی ہے اور کیمپ لگانے کے بعد میں اس کے اندر وہ تمام لوگوں کو کنٹرول لیٹ کے پر انشاءاللہ ہر چیز ابرپت کرائی ہے دیکھئے یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو ویدیش منطرالے بھارت سرکار کی محترمہ ہیں انہوں نے جو ریال کی کیرنسی ختم کی ہے یہ حاجیوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے اور یہ اسٹیٹ حج کمیٹیوں پر لوڈ ہے وہ ویوستہ ان کی کیسے کروائیں گے بینا ریال کے وہ کیسے جا سکیں گے یہ اسٹیٹ حج کمیٹیا دیکھ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ ان کو ریال بھی جلوائیں گے اور بینا ریال کے ان کو جانے نہیں دیں گے علیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تاریخ منصور کو ریاستی سرکار کے ذریعے نہ ایمیل سی بنا دیا گیا ہے وہیں سرکار کے اس فیصلے کے بعد تاریخ منصور نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پد سے استفعہ دے دیا ہے ادھر علیگر مسلم یونیورسٹی کے پی آر او نے بتایا کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے ایکٹیو وائس چانسلر محمد گلریز ہوں گے دیکھئے جب وائس چانسلر جب جاتے ہیں جو پروسیجر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ممبر و لیجسٹیفی کانسل ہوگے تو پروفیسر تاریخ منصور صاحب نے آج یہاں پر جو وائس چانسلر پرو وائس چانسلر آکٹنگ پروفیسر محمد گلریز صاحب وہ کارس بہار سنبھالیں گے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ in accordance with the statue 2-7 statues of the AMU یونیورسٹی کہتا ہے جو ہے تو اس میں یہ ایزا وائس چانسل اپنی ڈیوٹی ہمارے پرو وائس چانسل تھے وہ اپنی ڈیوٹی ایزا وائس چانسل نروہ کریں گے جب تک کہ ہمارے نئے وائس چانسل یہاں پر اعلی گرہ مسلم انسلیورسٹی کے میں نئے آفیس ملعب کے اس پروگرام پریزنٹیڈ بائی ہمدرد روابزا درینک آف انڈیا